بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں معروف برطانوی ٹی وی میں زبان اور سابق گلیمر مارڈل اور فہش اداکارہ لینڈالسر ڈی وی کرونا وائرس کا شکار ہوئی پر اب صحت مند ہونے کے بعد انہوں نے اس بیماری کی ایسی تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ سن کر ہی رونگٹے کڑے ہو جائیں گے ڈیلی سٹار کے مطابق 61 سالہ لینڈالسر ڈی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کرونا وائرس کی ابتداء کے دن میری زندگی کے سب سے دردناک دن تھے میرے سینے میں اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ میں موت کی خواہش کرنے لگی تھی جب میری توڑی سی آنکھ لگنے لگتی تو میں سوچتی کہ کاش میں اس نیند سے دوبارہ نہ اٹھ سکو اور موت کے موں میں چلی جاؤں لینڈالسر ڈی کا کہنا تھا کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو جانے سے پہلے تک ہماری حالت بہت تشویشناک ہو چکی تھی سام بھی اتنی ہی تکلیف میں تھا اور وہ بھی موت کی دعا کرتا تھا بل آخر جب ہمیں ایمبولنس گھر سے لینے آئی تو ہم نے ایک دوسرے کو اس حسرت سے دیکھا کہ جیسے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھ رہے ہیں ہم جتنی تکلیف میں تھے ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم زندہ واپس لوٹیں گے اور دوبارہ ایک دوسرے سے ملیں گے میں نے سام کی آنکھوں دیکھا اور کہا کہ اب یہ تکلیف مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتی ان دنے مجھے سانس لینے میں اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے شیطان اپنے ہاتھوں سے میرا گلہ گونٹ رہا ہو واضح رہے کہ سام کو ایک بزنس میٹنگ کے دوران کسی شخص سے وائرس لاحق ہوا تھا اس وقت ابھی برطانیہ میں لاکڈاؤن نہیں ہوا تھا سام گر آیا تو اس نے لاعیدمی میں لنڈالسر کو وائرس منتقل کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا